اگر ارز کرتا ہے حضور کو وظیف آن آیت فرمائے آپ نے فرمایا کہ اس لیے حضور کی کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہم اس پر آنے لگے وہ تجھے کس نے کہا کہ وظیفیوں سے زیارت ہوتی ہے حضور نے کہا آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس لیے لکھے ہیں کہ تیرا فقت ذرا چھاگو تجھے تصویر پڑھ کے لگا رہے ہیں واقعی وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے حضور نے کہا پھر بتائیں کس طرح ہوتی ہے تب حضوری لوگ بھی با کمال تھے آگے بھی لوگ ماننے والے تھے آپ نے فرمایا وہ تجھے بعد میں بتائیں گے ایک کام کم تو کر لے گا حضور کا جناب آپ نے فرمایا آج گھر جاتے ہو جنہوں مچھلی لے کے جانے گا اور سالنہ نہیں پکانا اس کو تل کے کھانی آنے اور کھانی تب ہے کہ جب تُو سمجھے کہ بس ہو گئی اور ساتھ ایک اور کام کرنا ہے کہ پانی نہیں بھی ٹھیک ہے جی وہ ماننے والا تو وہ مچھلی لے گیا اس نے کھائی جب بس ہو گئی چھوڑ دی پانی پیا کوئی اب جا کے بستر پہ لٹا نیند کہاں ہے پیاس لگی ویتی سینہ جال رہا تھا ساری رات بچارہ نہ کروٹیں بدلتا رہا نیند نہیں آئی صبح کے قریب جا کے جب بس آپ تھک گئے اور گنود ہی سی تاریل تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریاں پہ اور پانی پی رہا ہے آنکھ کھول گئی پھر آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک تلاب پہ اور پانی پی رہا ہے پھر آنکھ کھول گئی پھر لگی تو پھر دیکھتا ہے ایک کونے پہ اور پانی پی رہا ہے پھر کھول گئی پھر لگی تو دیکھتا ہے گھر میں اور پانی پیئے اتنی دیر میں ادانے خضر ہو گئی نماز پڑی پانی پیا بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے بابا جی نے پوچھے ہاں جی کی بنی رات میں عرض کی حضور بننے کی ہی ساری رات تنیدر نہیں ہے یا کیوں حضورہ آپ نے فرمایا تھا مچھلی کھانی پانی نہیں مچھلی کھانی پانی پیا کوئی نہیں شدر سے طلب تھی پانی کی پانی کی طلب نے ساری رات سونے نہیں دیا جب کہیں صبح جا کے آنکھ لگی تو ساری رات پھر پانی پانی دیکھا آپ نے فرمایا پھر سمجھ آئی کو بات عرض کرتا ہے حضور نہیں آپ نے فرمایا چلے آ زیارتہ وظیفیہ نہ نہیں دیا زیارتہ طلب نہ لنی زیارتہ طلب نہ لنی جیدن تیرے سینے بھی ان کی طلب کا دیا جال اٹھے گا پھر ہر رات تیری بھی مدینہ میں گزرے گا بات تو ہے کہ طلب نہیں ہم تو ماجل بکر سائے اس لئے دعا دعا کریں اللہ میں طلب بتا فرما یہ ساری مام نے طلب کیا جب طلب اٹھتی ہے نا دعا تو پھر بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے پھر طلب بڑا بڑا کچھ گھوماتی ہے طلب بڑا بڑا